سہر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں سفر کا آغاز جب کروں میں لب میرے ہو نام تیرا پلٹ کے آؤں تو گھر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں رب کی بیجی کتاب ہے تو میرا تو سارا نساب ہے تو حسولِ علم و حنر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں احوابِ زیوکار درود و السلام کے بعد آپ حباب بھی بہت خوبی جانتے ہیں کہ آج کا یہ حبزورت جشنِ میلات عالمین پنگرہِ اسلام لاکھوں کروڑوں دلوں کی دھڑکن حضور مفقرِ اسلام مفسرِ قرآن نابغتُ الْعَس رئیسُ الْعَقِقِين حضرت اللہ رب العالمین آج کی اس خوبصورت بز میں حاضری کے سبب ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے اور اللہ رب العالمین حضور کے ملاد کا صدقہ ہم سب کے سبیرہ کبیرہ قناہوں کو معاف فرما کر لکھا جتنے ایام زندگی کے واقع ہیں ان میں ہر طرح کی آسانی داہت اور عزت و تقریب کا معاملہ فرمائے احبابِ زبقان حضرت صاحب کے حضور پر میں اب احباب کی زیادہ دیر سماخ راشی میں نہیں کیا کروں گا جیسے حضرت کا حضور ہے انشاءاللہ پروگرام اسی طرح چلے گا تلاوت ایک نام پاک کے لئے تشریف داتے ہیں پہلے ابتدائی ہیں تلاوت ایک نام مجید کے لئے جنابِ کاری تنجید کا دیسہ حضورت میں سوئے ہیں وہ تشریف دائیں اور حضرت کے حکم کے مطابق جو بھی معاملہ ہے شیخ نصاح صاحب بتا دیتے ہیں ٹائم کا اس کا نراز رکھیے گا عربی زمان کا ایک محاورہ ہے الامرو فوق العدب ہم اپنے شیخ کا کتنا عدب کرتے ہیں جس سے ہمیں محبت ہے اس محبت کا پاس ہم کتنا رکھتے ہیں ان سارے باتوں کا پتا اس وقت چلتا ہے جب ہم اپنے محبت کا یا اپنے محبت کا حکم آنتے ہیں یقین جانے آپ تاریخِ عالم کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں جس عدب کو چاہے آپ کھنگال کے دیکھ لیں دنیا میں جن لوگوں نے بھی ترقی کی ہے ان کی ترقی کے پیچھے جب دیگر اینیمنٹس کا فرما ہے ان میں ایک اینیمنٹ عدب کا بھی ہوتا ہے تو میں اپنے تمام سنا خان بھائیوں سے اور جتنے بھی سٹیج پر اپنے اپنے پرفارمنس کے ساتھ آئیں گے تمام سے ملکمی سوکے آپ حضرت کے حکم کا جو ہے وہ از حد خیال رکھئے گا اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو تو کاری تمجید صاحب آپ حباب کی سماعتوں کے خوبصورت ناظری جو ہے وہ آپ حباب کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہے ہیں کاری صاحب کے قبل ذرا متوجہ ہو جائیے نعرہ لگائیے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ حیدری نعرہ تحکیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ نعرہ حیدی نعرہ حیدی نعرہ حیدی نعرہ حیدی تکبیر اقرہ حیدی نعرہ حیدی نعرہ حیدی خوبصورت نعرہ حیدی انسان اسلام نعرہ حیدی defیارہ حیدی اذنہ وسلام علیم صلیم سبحان ربکا رب العزت عم ما یسفون و سلام علیم صلیم 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 موسیقی محمد بحسنی موسیقی 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 یا جاگی روحاما ملیمن ترک ملیمن ترک یا جاگی نمیم یا جاگی یا جاگی موسیقی ذَلِكَ مَثَلُونَ فِي الْتَوَّابِ وَمَثَلُونَ فِي الْإِنْجِنِينَ موسیقی 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 اللہ بیل الصالحہ ممن بیرتا وعید را عظیم اللہ بیل الصالحہ اللہ بیل الصالحہ اللہ بیل صادحہ اللی رحیمی روطحا واللیلی با سلام ما وداعك روکا روما خطا ونا مآبی ویسو عیرون نگمینا منا موسیقی 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 قرآن تیری نات کا دیوان نظر آیا تیری صورت تیری سیجت کا عنوان نظر آیا آنکھے میں گرمازات تو بشم سے چہتا قرآن کے چہتے پر قرآن نظر آیا احبابِ ذمہتار کاری صلی اللہ علیہ وسلم کے دوران پاکستان کی نقابت میں بہت حضورت اور بڑا نام مستاذ ان لوکاوا کیوں ٹی بھی پرچانا پرچانا نام جنابِ الہاج کاری محمد یونس صلی اللہ علیہ وسلم ارز کرتا ہوں انشاءاللہ کاری صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اب بھی حاصل ہمائیں گے اب میں بلا تاخیر نابتِ لات ارز کرتا ہوں لاہور کا ایک جانا پرچانا نام برادر اکرم ہم کیا ٹی بھی پرچانا نام بے fancy رب صانعہ کر دے کر رب صانعہ میری چھولی پر دے مولا اچھتی چھولی پر دے مولا میں تیرے کر دے آیاں کر دے کر رب صانعہ کر دے رب صانعہ اللہ باپا مولا زور دی آمن میں ہی نہیں رسکتے پونی دنیا جنہیں بیمار میں سڑھے کاری صاحب بلہ کاری محمد صاحب بیٹا بیمار ہے سب رلکت بوا کر اللہ خواہ کر دے کر دے شفائی دلکت شفائی آلہ ملکے محمد راہ بیمارات سوڑی آدھا باپا بیمارات سوڑی آدھا باپا بیمارات سوڑی آدھا باپا زہر آدھا صدقہ مولا زہر آدھا صدقہ مولا اچھا سب دیئے ہوڑ پھرائیم کر دل کر رب سائیم کر دل کر رب سائیم میں نے ایک شرطہ اور ایک ہی پڑھا ہے دو دو شاشنہ کے پیشنے کی جاتے ہیں کیونکہ یہ آمد کا پہلینا ہے آئیو شرطہ والے سب سے کشور زمانہ بنا میں ترک حبت سے پڑھتے ہیں سب دہیے اللہ وہ پڑھے اللہ 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 رہو آمینؑ دیوی کے کچھ رکشت میں آج میں آسان پہار پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آت کو دیوان ربی جی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم جو آیا قلد یتینی ماں مجھے نکو گرد میں گرفتی سالت مجھے نکو گرد میں گرفتی سالت صافی میں خود عظیم نریجے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ اللہ اللہ مجھے نکو گرد میں گرفتی سالت محبت مجھے نکو گرد میں گرفتی سالت مجھے نکو گرد میں گرفتی سالت اللہ 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 مجھے نکو گرد میں گرفتی سالت اللہ اللہ مجھے نکو گرد میں گرفتی 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 خانوں سے گھرے حضورzinho میں بھی تو ساتھی بہان آگ سے پہنے سکوت شب میں وہ گناب صلح جاتا جو صباح کی اتضاف و خواب پردے گا تشریف داتے ہیں پیا تشریف داتے ہیں تشریف داتے ہیں آج ہم عظیم الی روحانی مرکز دارا روم الاسلامی آل قادریہ خضرت ایزادہ بن برشتر سے بلناہی تعالیٰ ہے نتی خانصہ صلی اللہ علیہ وسلم نادا کے نگر میں اس عظیم و شان مبینہ بن عبد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہے ہماری خوشری ہے ہمارے مجھرے قریب عالم اسلام کی یزید ادنی روحانی مذہبیس کا درشید استاذ علماء بہت قلوب آفتاب اکمت شیخ خدیش شیخ قرآن شیخ خفقہ فیرے طریقر کے بھدیئے قامل خضور قبل آئی آیا ہے قنابِ حدود قبل آباتِ اللہ معلوم اعبیل محمد مقصود احمد قادریہ چش چش دا من قدر کے دوستی آیا جا جا جاتا جا جو محفلہ ہے اندراز کا بنی ہوتا ہے جسے سیکھیں تو ہوتا آیا جا جا فدلی اب سبحانہ کا نمی ہے تبادی تو نہیں یہاں جا جا جاتا جب سبحانہ دل روجہ کے بھی ذوق بدای ہوتا ہے اللہ کا بھلیگ ہوتا ہے یہ حدیش حدیث کے مقوم ہے میں اپنے مجھسسے قدموں میں بیٹھ کے ابانت کرنا ہوں اللہ کا بھلیگ ہوتا ہے اس کو دیکھیں تو خدا یاد آدھائیں حضورت اپنا شیح سے قرآن کو دیکھیں آپ کے دہلے پر نزل لانے خدا کی قسم قدر پڑتی ہے تو خدا یاد آدھائیں درہات پھاک کہنے سے محققہ پچھلے دوست بہت دور میں دیکھیں میں بلا تاخیمی اسے کو شیح پیس کر کے دعوت ہوتا ہوں کہ یہ تلقی تو ایسا سمون آگیا یہ تلقی تو ایسا سمون آگیا وہ دیکھوں محمد کا مندہ ہے بس کی ملے سوچنا چلتا ہے پتا چلتا ہے کہ مشہدہ درہوں کے اندرز مرکت پرے حضورت اپنا اعلیٰ کے سامنے شہش و قرآن کے سامنے غنانا مصطفیٰ ترمہ ہے بس ایک دو دو شیح پیس کر کے ساکھا کتا ہوا لاتی جلنہ ہے شاہد شاہدہ رہے ہیں پڑھے اٹھین نگاہ سے ہر شیح پیس کر کے پڑھے اٹھین نگاہ سے ہر شیح پیس کر کے تطیب سے بہت دور کے رخبر پر کھڑ گئے دشتہ شبر سے دونکے کم نے لپک پڑے جدیوں کے جانت دونوں کے سامنے خضر پڑے بڑھ برشتر سہانہ بھائی پھولنے لگے آگا پھر ایک ایک گاگی چھپنے لگے بادر نزائے لحد پر رحمت کے چھاہ دے آئی شدہ سکتے تو اینہ دے جنہیں آگا پہ کرنے کے دزن ہے آگا پہ کرنے کے دزن ہے بیادتہ سکھتا flights نگاہ سے ہر شیح پیس کر کے اور آخری کوشش میں میرے آگا آئے تو کیا ہر گا میرے آن کا آئے لا جنہیں آگا سکتے تو اینہ دے برود کاما اور بھی برو ہو گیا برود کاما اور بھی برو ہو گیا موسیقی اتری ہوئی ہے عرش سے بارات نور کی اتری ہوئی ہے عرش سے بارات نور کی کہ محفل سجی ہوئی ہے ہمارے حضور کی اتری ہوئی ہے عرش سے بارات نور کی اتری ہوئی ہے عرش سے بارات نور کی نہ ہی گلزار نظر آتے ہیں نہ بہرے نہ ہی گلزار نظر آتے ہیں اور جس طرف دیکھ لو سرکار نظر آتے ہیں جس طرف دیکھ لو سرکار نظر آتے ہیں جس طرف دیکھ لو سرکار نظر آتے ہیں نظر آتے ہیں جس طرف دیکھ لو سرکار نظر آتے ہیں بڑا ہی توجہ تنبشیر ہے شہر کا کہتا ہے کہ آج بھک جاؤ کہ یہ موقع نہ آئے کا کبھی آج بھک جاؤ کہ یہ موقع نہ آئے کا کبھی آج بھک جاؤ کہ یہ موقع نہ آئے کا کبھی آج بھک جاؤ کہ یہ موقع نہ آئے کا کبھی آج بھک جاؤ کہ یہ موقع نہ آئے کا کبھی کہ آج وہ خود بھی خریدار نظر آتے ہیں آج وہ خود بھی خریدار نظر آتے ہیں آج بھک جاؤ آج بھک جاؤ کہ یہ بہت کھانا ملے کا کبھی کہ آج وہ خود بھی خریدار نظر آتے ہیں آج وہ خود بھی خریدار نظر آتے ہیں اور دلتے آتھر اکھل ہو ایسا شیئر پیش کر لگاں کہ انشاءاللہ تعالیٰ سارے آدھی چولی پر جائے یوچی کہتے سمان اللہ شاعر کی کہتا ہے کہ ایسے لگتا ہے میرے آنکھا چلے آتے ہیں اور رکس کرتے ہیں درو دیوار نظر آتے ہیں رکس کرتے ہیں رکس کرتے ہیں درو دیوار کیونکہ میں نیمہ میرا مرشد اچھا تے میں اچھے آدھے سنگ لائی او صدقے جاؤ اینا اچھے آنکھ کھولو او جمانی میں آنان نبائی ہر رکس کرتے ہیں درو دیوار نظر آتے ہیں کہ آنکھ سے آنسو نہیں سجدیں گرا کرتے ہیں آنکھ سے آنسو نہیں سجدیں گرا کرتے ہیں آنکھ سے آنسو نہیں سجدیں گرا کرتے ہیں کب جب تیرے گمپ دو مینار نظر آتے ہیں جب تیرے گمپ دو مینار نظر آتے ہیں جب تیرے گمپ دو مینار نظر آتے ہیں جب تیرے گمپ دو مینار میں لج پالا دلڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہ دے زرگلوں میں لج پالا دلڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہ دے میری آساں امیدہ دے صدا بوٹے بھرے رہ دے اور خیالیں یار وچھ میں مست رہ دا ہاں دنے راتی میرے دل بچ سجڑ وزدہ میرے دل کیا کہلیں نور بھئی کمال کردے سب کہہ دیں سبحان اللہ جنہیں لطف آیا ہاتھ تھا کہ کہہ دیں سبحان اللہ نور محمد قادری صاحب نے کمال کردی یقین کریں کیا خوبصورت انہوں نے کلام پڑا پوری بزن کے اندر ایک نور نازل ہو رہا تھا وہ کہتے ہیں کہ جلبائے دور نظر آتا ہے پاس اور دور نظر آتا ہے جب تستفر میں انہیں لاتا ہوں بس نور ہی نور نظر آتا ہے اور دیکھیں خالق نے اپنے نور کا جلبا دکھا دیا کیونکہ نور بھئی نے پڑا نور کی حوالے سے شیر پڑھ رہا ہوں کہ خالق نے اپنے نور کا جلبا دکھا دیا ارے سب نور کو منا کے محمد بنا دیا اب سبحان اللہ کہے تو ایک شیر آتا ہے سبحان اللہ ارے نور جس دن میں نہ ہو وہ دل شیدہ کیا ہے نور جس دن میں نہ ہو وہ دل شیدہ کیا ہے وہ نہ سینے میں مدینہ تو وہ سینہ کیا ہے یا محمد کی صدا دن سے لگاؤ تو صحیح پڑتائے غیب سے دیکھنا پھر ہوتا کیا ہے الحمدللہ میرے آقا تو نور ہے ہی ہے لیکن جو میرے آقا کا خلام ہوتا ہے اس کے شہرے میں بھی نور چھلکتا نظر آتا ہے حضور قبلہ مفسد قرآن جلوہ فرما ہے آپ کو علم ہونا چاہیے کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی انوار نازل ہوتے ہیں وہ حضور قید عالم کی بارگاہ سے نازل ہو کر وہاں سے خیرات بڑھتی ہے اور حضور مفسد قرآن نے کم امیت بائیس سال اس ممبر اور مسجدے پہ گزارے ہیں اور آپ کچھ بات کا علم ہونا چاہیے کہ جتنے انوار آتے ہیں وہ پہلے امام مسجد و خطیب کے پاس آگے آگے تقسیم ہوتے ہیں تو یہ سرکار کا کرم ہے حضور مفسد قرآن کا چہرہ بندہ دیکھتا ہے تو یقین کریں ان کے چہرے سے انوار کی بارش نزل آتی ہے رب قائعات قبلہ حضور قریص صاحب کو صحت کامل آتا فرمائے ان کا فیضان پھوری دنیا کے دجاری اُساری ہو حدیانات بحضور سرور کون این پیش کرنے کے لئے دعوت دہا ہوں تشملاتیں ہیں ان کے ہائی مکرنم جناب محتر محمد عثمان مدنی صاحب تشملائیں مدہت مصطفیٰ سے ہمارے قلوب کو محتر فرمائیں بہت بڑی شخصیت اور حضور فیض عالم کی درگاہ کے محکمہ وقاف کی بہت بڑی ہستی بہت بڑی شخصیت حضرت اللہ مولانا محمد عثمان صاحب ہمارے سر کے تاج ہیں تشملائیں ہیں میں دارالعلوم ان اسلامی القادلیہ کے جانب سے تمام اساتذہ طولباء غلامان مصطفیٰ کے طرف سے حضور قدلہ صاحب کو خوش آمش کرتا ہے کہا چکے کہ یہ درہ سبحان اللہ سیدھا ہاتھ اٹھا کہ کہ یہ درہ سبحان اللہ مدین پاک کا تذکرہ اور اپنے مالکوں کی بارگاہ میں دو شاعر اور میری حاضر مکمل ملکے درہ حضور کی بارگاہ میں با آواز ابلن تلوت پاک کا درہ نہ پرسکی دیئے سلطہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیہ کا یا حبیب اللہ چھوڑ فکر دنیا کے 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 چھوڑ فکر دنیا کی چلمہ دینے چلتے ہیں مصطفیٰ میرے مصطفیٰ گولاموں کے میرے مصطفیٰ گولاموں کے کس باتیں بدلتے ہیں مصطفیٰ گولاموں کے میرے مصطفیٰ گولاموں کے کس باتیں بدلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی آقا میرے آقا ہمیں قدموں میں بولا لو آقا میرے آقا ہمیں قدموں میں بولا لو یہاں تو عمرے کا ٹکٹ بھی ہے کارے صاحب اور میں چاہتا ہوں یہ تو بات بڑی عجیب ہے کہ میں کہوں کمتین پاک انہیں کنے جانا ہے الحمدللہ سارے انہیں جانا ہے سیدھا ہاتھ اٹھا کے درہ مل کے درہ فریاد پیس کر دیں گے آقا میرے آقا ہمیں قدموں میں بولا لو آقا میرے آقا ہمیں قدموں میں بولا لو سونے نہیں دیتی ہے سونے نہیں دیتی ہے تبل نائم دینا ہر سانس سے آگتی ہے صدا سبھائے مدینہ 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 اپنی راہ ماد کے سمدر میں اتر جانے دے اپنی راہ ماد کہ سمدر میں اتر جانے دے در نبی پر پرا رہوں گا پر گرہنے سے کام ہو گا درے نبی پر پرار ہوگا پرے گی رہنے سے کام ہوگا کبھی تو قسمت کھلے گی میرے کبھی تو میرا سلام ہوگا اپنی راہمان کے سو درے میں اتر جانے دے پیٹھی کانا ہوں ازل سے پیٹھی کانا ہوں ازل سے مجھے کر جانے دے اپنی راہمان کے سو درے میں اتر جانے دے کو سربی علی کی ہے کہیے درہ سبحان اللہ یار جیرہ دے خوش بیٹھا ہے سیدھا ہاتھ اٹھا کہیے درہ سبحان اللہ جنوب خوشی ہے کہ بابا جی آنکے بیٹھے نے گچ کے کہیے درہ سبحان اللہ میری دعا ہے جو جتنا جلدی بولے جتنا جلدی دونوں ہاتھ اٹھائے اتنا جلدی دینے پاک چلا جائے کہیے درہ سبحان اللہ کو سربی انہی کی ہے جلد بھی انہی کی ہے سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بھی انہی کی ہے اے دونوں جہاں یاروں جاگین محمد کی اشار کے خوبہ تو جانے جانا چھڑا عمر کتاب تیرا نابر سکی ہے نابر سکی ہے نابر سکی ہے نابر سکے گا نسال تیری جواب تیرا کہا چکے کہیے درہا سمانہ جان اپنے مالکوں کی بارگاہ میں دو شاہ اور میری حاضر مکمل میں ایک شیر پرتے تھا بابا جی کے حکم پہ ایک شیر اور حاضر مکمل جبکش فیض عالم مزہر نور خدا جبکش فیض عالم مزہر نور خدا آنا کی سارا سیر کامل کامل آرہ رہا دو ماہ آنا کی سارا سیر کامل کامل آرہ رہا دو ماہ کل جبا شی آپ کی مشہور ہمبے کر کروے کل جبا شی آپ کی مشہور ہمبے کر کرم کل جبا شی آپ کی مشہور ہمبے کر کرم کنوں جہاں میں رکھ شرم جباک سے فیض مظہر ہے سہان اللہ سہان اللہ اکتردوس کی حقیقت کیا جنتیں بے حساب دیکھی ہیں اکتردوس کی حقیقت کیا جنتیں بے حساب دیکھی ہیں فیض عالم کے آستانے پر رحمتیں بے نقاب دیکھی ہیں دوستو حضور فیض عالم کا خاص کرم ہے دیکھئے بری نظر جو ہوتی ہے نا بری نظر وہ بندے کو بیمار کر دیتی ہے یہ سب مانتے ہیں بری نظر جادو سے بھی پتر ہے بری نظر اون کو قبر ملے جاتے ہیں الحمدللہ حضور قبلہ شیخ القرآن کا حکم ہے آپ کو جس طرح علم ہے کہ ایک عمرہ کا ٹکٹ بھی ہے الحمدللہ اور سارے مدینہ کے تنبگار ہیں اگر شیخ القرآن کی نظر پڑ گئی ہے سارا کافلیں مدینے پاک چلا جائے گا انشاءاللہ ہاتھ اٹھائیں نہ کہہ دیں سبحان اللہ پھر کہہ دیں سبحان اللہ یہ نظر کی میں بات کرنے لگا تھا پیسے جمعہ سننے اگرہ ساتھی میں دعوت دیتا ہوں کہ بری نظر انسان کو قبر میں لے جاتی ہے اُڑ کو دیکھ میں لے جاتی ہے بری نظر بندے کو بیمار کر دیتی ہے اگر بری نظر بیمار کر دیتی ہے یہ چملہ مزا ہے اگر بری نظر بیمار کر دیتی ہے فیضِ عالم کی نظر پڑ جائے تو بیرا پار کر دیتی ہے اور الحمدللہ بہت اس وقت ہے فیضِ عالم کی نظر خارصہ پہ پڑی ہے حضور شیخ القرآن کی اتنے مورید ہیں اتنے چانے والے آپ کے قدموں میں بیٹھنے والے آپ چاہتے تو دیفنس میں رہتے چہتے تو چاہتے تو کینڈ میں رہتے چاہتے تو گلبرد میں رہتے لیکن یہ اللہ کے ولیوں کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جہاں آپ وہ ڈیوٹی لگاتا ہے وہاں وہ جنبوں فرمان ہو جاتے نتے خالصے والوں تو مبارک بات کے مستحق ہو کہ وہ حسنی جو فیضِ عالم کی بارگاہ کے منظورِ نظر ہے دیکھیں نا یہ سب کا ایمان ہے کہ مدینہ پاک میں ہوا بھی آقا کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتا یہ ایمان ہے کے نہیں ہاتھ اٹھائیں بونے ذرا ایمان ہے نا تو نبوت کا جو ظہور ہوتا ہے وہ بلائت میں ہوتا ہے ولی نبوت کا مدارِ آقا ہوتا ہے تو جناب جس طرح مدینہ پاک میں ہوا نبی کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتی ہمارا ایمان ہے داتا صاحب کی اجازت کے بغیر ان کے منبر پہ کوئی نہیں جا سکتا ان کے قدموں میں کوئی نہیں جا سکتا جس کو داتا صاحب پسند کرتے ہیں اپنا منبر عطا فرما دیتے ہیں میں انتہائی محبت کے ساتھ دعوت دیتا ہوں تشریلاتیں ہیں جناب جس طرح محمد رزمان سلطانی تشریلائیں بارگاہ سلطان آزم کے اندر گلہائے عقید پیش کرنے کا شرف حاصل کریں محمد رزمان سلطان محمد رزمان سلطان محمد رزمان سلطان بلک رزمان وعدا موسیقی